آج دنیا کے اندر حالات بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں دنیا کی سسکتی ہوئی بیٹیاں پھر کسی سلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہیں کشمین کی وادیوں میں لٹتی ہوئی جوانیاں پھر کسی فاروق اعظم کو پکار رہی ہیں کشمین کی گھاٹیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا گے ان کی روحیں تڑپ تڑپ کر پھر کسی نور الدین سنگی کو پکار رہی ہیں پھر کسی محمد بن قاسم کو آباز دے رہی ہیں لیکن میں حیران ہویا اللہ آج محمد بن قاسم کیسے پیدا ہو سکتا ہے آج پھر کوئی فاروق اعظم کا پردو کیسے پیدا ہو سکتا ہے آج پھر کوئی سلاح الدین ایوبی کا نائم کیسے پیدا ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ لال جب دنیا میں پیدا ہوئے تو ایسی ماں کے شکم میں آئے کہ جن کی زبان پر قرآن تھا تو ان کے کردار میں بھی قرآن نظر آتا جو اپنی ماں سے دنیا کی لوڑیاں نہیں سنتے تھے بلکہ حضور کی سیرت سنا کرتے تھے حضور پر درود پڑھتے پڑھتے جن کی ماں ان کو دودھ پنایا کرتی تھی پھر برکت یہ ہوئی کہ ان کے بچے کبھی نور الدین زنگی بن کر اسلام کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئے کبھی صلاح الدین ایوبی بن کر دنیا کی بیٹیوں کی آبرو کو بچاتے ہوئے نظر آئے یہ وہ مائی تھی جن کا کردار یہ تھا تو گود میں پھلنے والے بچے غوثی آزم دستگیر بنتے تھے تو کبھی معنی الدین اجمیری بنتے تھے لیکن اللہ اللہ آج جو خواتین ٹک ٹاک پر مجرے کر رہی ہیں جو خواتین ٹک ٹاک پر اپنی آبرو کو سودا کر رہی ہیں جو بیٹیوں ٹک ٹاک پر اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں ان کی گود میں پلنے والا بچہ بھلا کب صلاح الدین ایوبی بنے گا ان کی گود میں پلنے والا بچہ کب نور الدین زنگی بنے گا مجھے حیرانی ہے مجھے تاجب ہے اور اس بات کو مجھے کہنے دیا جائے آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کی خیرت کا جائزہ لے اللہ غیور ہے اللہ غیور ہے وہ اتنا غیور ہے اتنا غیور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کو اسلام کی بیٹیوں کو بھی غیورت عطا فرمائی اور اس حد تک غیورت عطا کی کہ حکم دیا اے میری بندی میں نے تجھے اتنا تقدس دیا ہے میں نے تجھے اتنی خیرت دی ہے اگر تیرا جی چاہے کہ تو تلاوت قرآن کر تو سن تلاوت قرآن کرتے وقت تیری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے تیری آواز زیادہ بڑھنی نہیں چاہیے اس لیے کہ مجھے یہ بھی نہ پسند ہے کہ ایک عورت کی آواز اگرچہ تلاوت قرآن کی ہو مگر وہ آواز کوئی خیر مرد سنے میری خیرت کو یہ پسند نہیں ہے میری قدرت کو یہ پسند نہیں ہے نات پڑھنے والی بندیوں کو اللہ کا یہ حکم ہے اسلام کا یہ حکم ہے اے میری بندی جب تو نات پڑھ اتنی آواز نہیں ہونی چاہیے کہ تیری نات کی آواز کوئی خیر مرد اپنے کانوں سے سن لے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کو اتنا تقدس دیا ہے اس کو اتنی خیرت دی ہے کہ اس کی تلاوت قرآن کی آواز بھی کوئی مرد نہیں سن سکے اس کی نات کی آواز بھی کوئی مرد نہیں سن سکے مجھے تاجب ہے کہ جن کی آواز کو تو رب نے اتنی خیرت دی ہے کہ کوئی خیر مرد سن نہ سکے آج اسلام کی وہ بیٹیاں اپنے حسن کی نمائش کے لیے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا رہی ہیں اپنے چہنے کی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے اپنے لبوں کی سرخیوں کو بتانے کے لیے اپنے بالوں کی نمائش کے لیے اپنی گوری جلد کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا رہی ہیں اور پھر خیر مرد غیر محرم اس کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کون کس نیت سے دیکھتا ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کون کس تصور کے ساتھ دیکھتا ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں اللہ اللہ یہ کرنے کا مقام ہے میری بہنوں کہ تمہاری آواز کو کوئی غیر مرد سنے اللہ نے یہ پسند نہیں کیا پھر تمہارے چہروں کو ٹک ٹاک کے ذریعے سے کوئی غیر مرد دیکھے بھلا رب اس بات کو کیسے پسند کرے گا اج میرے آقا نے فرمایا کوئی عورت ایسا عدر لگائے ایسی خوشبو لگائے جو خوشبو اس کی پھیر رہی ہو بکھر رہی ہو اور وہ خوشبو اگر کوئی غیر مرد کی ناک تک پہنچے کوئی غیر مرد سونگ لے میرے آقا نے فرمایا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدکار ہے وہ عورت جس کی خوشبو کوئی غیر مرد سونگ سکے اللہ رسول یہ پسند نہیں کیا کہ تمہاری خوشبو کسی غیر مرد کی ناک تک پہنچے آج ٹک ٹاک پر عورتیں اور بچیاں ویڈیوز بنا رہی ہیں جن کی ویڈیو للچائی ہوئی نظروں سے معاشرے کے نوجوان مرد حضران دیکھ رہے گئے اور مجھے حیرانی ہے مجھے تاجب ہے تم نے اپنی بیٹیوں کو یہ کونسی آزادی دے رکھی ہے ارے عزت تو یہ تھی کہ تیری بیٹی اپنے پردے کی حفاظت کریں یہ کونسی آزادی ہے کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو نمائش کی آزادی دے دی اپنی بیٹیوں کو حسن کو دکھانے کی آزادی دے اور بڑی معذرت کے ساتھ اپنے گھر کی بچیوں کی ان حرکتوں کو نظر انداز کرنے والوں اگر تم حاجی ہو در جاؤ تمہارا حج برباد ہو رہا گئے اگر تم نے عمرے کیے ہیں در جاؤ تمہارے عمرے برباد ہو رہے ہیں اگر تم خاضی ہو تم نرازی ہو تم روزے دار ہو تم نیکوکار ہو تم پریزگار ہو در جاؤ تمہارا تقویٰ برباد ہو رہا ہے تمہاری پریزگاری برباد ہو رہی ہے اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی گھر کی عورتوں کی بے پردگی پر راضی رہے ایسا آدمی دیوس ہے کیا ہے دیوس ہے اور دیوس کیا دیوس کسے کہتے ہیں تو شارعین فرما دے دیوس وہ جس کا حج خدا قبول نہیں کرے جس کا روزہ قبول نہیں جس کا عمرہ قبول نہیں جس کی نمازیں قبول نہیں جس کی زکاة قبول نہیں جس کا جہان قبول نہیں کیا سمجھ رہے گے صرف خود کا تقوی شعر بن جانا قیامت میں بخشش کرا دے گا کیا سمجھ رہے گے پانچ وقت کے ساتھ تحجد بھی پڑھ رہے گے عوابین بھی پڑھ رہے گے اور قیام اللہ لیل بھی کر رہے بخشش ہو کی نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ بھی روایت مل دینا کہ ایک عورت اپنے گھر کے پانچ آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی پھر کبھی بتاؤں گا اس کے تشریح لیکن یہ سب حرکتیں کیوں ہو رہی گئے ماں باپ کی بیجا آزادی کی بنیاد پر پھر کیا ہوتا ہے پھر آتے مولانا کے پاس مولانا تعویز دے دو بچی آ جائے دو دن ہو گئے چلی گئی پردے حیام میں کیا کھل کر اس کروں پھر آتے مولانا کوئی تعویز دبانے کے لیے دے دوں ضرورتی اس عمر کی ہے کہ بیجا آزادیہ بند کی جائیں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو موت کا تصور دلایا جائیں آخرت میں جواب دہی کا تصور مضبوط کیا جائیں خدا کے دربار میں پیشی کا تصور دیا جائیں انشاءاللہ معاشرے سے برائیہ اور معاشرے سے حرام کاریو کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا موسیقا